اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائی اور آج ہی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہی پوپ کمیونٹی کے بارے میں جن میں سب سے پہلے ہم ذکر کرنے والے ہیں کاکہ تھاؤزن اور عاصف بلی کے بارے میں تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ کاکہ تھاؤزن اور عاصف بلی کے ایک سانگ آنے والا تھا نسلی کام اور یہ سانگ کالی دنانی میزیک لیبل سے ریلیز ہونے والا تھا فائنلی یہ سانگ آ چکا ہے اور یہ میزیک ویڈیو ہے اگر آپ نے یہ سونگ سننا ہے تو آپ کو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے ڈیریکٹ جا کر آپ یہ سونگ سن سکتے ہیں سونگ کافی اچھا اور مزہدار ہے تو آپ میں سے کوئی کر سننا چاہتا ہے تو دسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے جا کر آپ یہ سونگ سن لینا تو بڑھتے ہم اپنی اگلی سٹوری کی جانب تو ہم بات کرنے والے ہیں چنکے کے بارے میں تو آپ لوگوں جیسے پتا ہے کہ چنکے نے ایک فری سٹائل سونگ نکالا تھا جا تھا کہ یہ رنڈی ایک اردو ورڈ ہے اس میں کوئی گالی والا سین نہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹا پر ایک پوسٹ بھی ڈالی تھی کہ کیسا دیا اور اسی کے ساتھ دلہ انجم کا بھائی عمر انجم جو ہے انہوں نے بھی اپنی اسٹا سٹوری پر سٹوری لگائی جن میں انہوں نے چنکے کو ٹیک کیا ساتھ میں لکا فک یو جو ینگ شنرز کا کوک فیس چل رہا تھا دیجیٹل وہ انہوں نے شیئر کیا سو آپ یہ ویڈیو خود دیکھ لیں کہ وہ ایکزیکٹلی کیا شیئر کیے ایڈان تنک یہ کیا مسئلہ تھا بھائی اس کو بٹ یا انہوں نے اپنی اسٹا سٹوری میں یہ شیئر کر رہا ہے تو بڑھتے ہیں وہ اپنی اگلی اسٹا سٹوری کے تب تو بات کرنے والے ہیں بھائی فورٹیچوٹ پختونکور کے بارے میں تو فانیلی لنک کا سونگ آ چکا ہے گرونا اینڈ یہ سونگ میں کہتا ہوں کہ لیول اور الگ وائی بیس کے سونگ کے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے یہ سونگ بھی سننا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کوئی ڈسکرپشن مل جائے گا اگر میرے کوئی ویور پتھان ہے تو وہ ضرور یہ سونگ سن سکتے ہیں ایک الگ ہی وائی بیس سے آئے گی تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی اسٹا سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں ڈی آر جی موزی کے بارے میں تو بھائی ان کا ایک سونگ آیا ہے اور یہ سونگ میں کہتا ہوں کہ مطلب کمال ہے یہ سونگ آپ نے ضرور سننا ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں اور یہ سونگ سن کر ایک بار مجھے اپنی 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 کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں رضا سمو کے بھائی کے بارے میں تو رضا سمو کے بھائی حسنین سمو کا ایک سونگ آنے والا ہے جس کا نام ہے جوگی اور وہ کب ریلیز ہوگا اس کے بارے میں اور اس میں کیا سین ہے اس سے لیٹڈ وہ اپنی اپنی سٹا پر ایک سٹوری لگائے تو وہ سٹوری میں اگزیکٹلی کیا کہے آپ ان کے سٹوری خود دیکھ لیں تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب تو ہم بات کرنے والے فراس سرورت کے بارے میں تو فراس سرورت جو ہے ان کی بھی ایک ویڈیو آنے والی ہے اور وہ ویڈیو جو ہے جنید اکرام پر وہ بنائیں گے اور وہ اینیمیشن والی ویڈیو ٹائپ ہوتی ہے ان کی ویڈیو سو ٹائم جو تھا انہوں نے واش اون ویڈنز جو 5.15 پی ایم پر رکھا ہے سو لیٹس سیک ان کی ویڈیو جیسے ہی آتی ہے وہ اپنی ویڈیو کو تو آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے پہلے ہی دیکھ لی ہوگی تو تو بڑھتے ہیں اب اگلی سٹوری کی جانب تو ہم بات کرنے والے ہیں گیمنگ کمیونٹی کے بارے میں جن میں ہم سب سے پہلے ذکر کرنے والے ہیں ڈکی بھائی کے بارے میں تو ڈکی بھائی کی ویڈیو جو ایک بار پھر سے شیڈو بین ہو گئی اور اس بار انہوں نے پھر سے یوٹیوب کو ٹائگ کر کے ایک پویٹ شیر کے جس میں انہوں نے کہا ہائی ٹیم یوٹیوب مائی ویڈیو اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ان کی جو پچھلی ویڈیو ان کا پروبلم بھی سول نہیں ہوا اگر وہ سول ہو جائے تو شاید ان کی نئی ویڈیو جلدی آ جائے گی سو امید کرتے ہیں کہ ڈکی بھائی کی یہ پروبلم جلدی سولف ہو جائے تاکہ ہمیں اب کمنگ ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے سو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے مسٹر جے پلیئرز کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے گیمرز کمیونٹی میں ایک آوارڈ چل رہے ہیں جن میں سے جے پلیئرز بھی اس میں سلیکٹیڈ ہے پریڈیٹر بھی انونیمس ڈکٹر پیکچو بہت سارے کافی اور بھی یوٹیوبر اور گیمر ہے جو پب جی موبائل پلیئرز ہیں اور وہ سارے ہی اس میں شامل ہے سب کو اپنے اپنے فیوریٹ یوٹیوبر کو یہ لوگ ویڈ ووٹ کر رہے ہیں اگر آپ میں سے کوئی اپنے فیوریٹ یوٹیوبر کو ووٹ کرنا چاہتا ہے یعنی کہ گیمرز کو تون کو جا کے ضرور ووٹ کرنا تو اس سے لیٹی جے پلیئرز بھی اپنی انسٹا پر سٹوڑ لگا کر یہ شرکی ہے کہ ووٹ فور مسٹر جے پلیئرز ان بیسٹ ایسپورٹ سٹریمر ان فین فیوریٹ سٹریمر ان سپیشل آوارڈ کیٹگری سوگر آپ میں سے کوئی اگر اپنے فیوریٹ گیمر کو ووٹ کرنا چاہتا ہے تو بھائی جا کر ان کو ووٹ دے سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں وہ اپنے اگلی سٹوڑی کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں ایس ایس جی کیپٹن کے بارے میں تو جیسے کہ ایس ایس جی کیپٹن کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے روشٹ کرتے ہیں گیمرز کو سپیشلی انٹکٹوکرز وغیرے کو بھی روشٹ کرتے ہیں تو ان کے اکاونٹ پہ نا آج کل کوئی ریپورٹس وغیرہ کر رہا ہے تو اسی سلیٹڈ وہ اپنی اسٹا سٹوری میں شیئر کیے کہ ٹرائی اگین لیٹر ہا ہا جو مرضی کر لو تم لوگ لیکن چھپ نہیں رہوں گا اور نیکس سٹوری میں انہیں پھر اپلائی کیا جس میں ان کو یہ ایک ہا جلدی اوپن ہو جائے گا تو یہاں ان کا اکاونٹ بھی جلدی اوپن ہو جائے گا تاکہ بھائی ان کا اکاونٹ بات نہ ہو اور جلدی ہمیں اسی طرح باقی جو یوٹیوبرز کو اور یا پھر کسی اور کو جو روست کرتے ہیں ہم ان کو دیکھنے کا موقع ملے یہ بیسے بیسٹ روستر ہے گیمنگ کمیٹی میں اور یہ پاکستان میں یونیک کونٹنٹ ہے جو کہ گیمرز کمیٹی کو سپیشلی روست کرتے ہیں تو بڑھتے ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ارفان جنیجو کے بارے میں تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ارفان جنیجو جو ہے اپنے مین چینل پر ویڈیو نہیں ڈال دے بات اسی سے لیٹیڈ انہوں نے اپنے انسٹا پر ایک سٹوری لے گا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مین چینل پر ویڈیو لگائیں گے تو سٹوری میں اگزیکٹلی کیا کہے اسے لیٹیڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو انہوں نے اپنے انسٹا سٹوری میں کہا کہ سو دہ قویسٹن ہے what do you think about the idea that I make all my videos in English from this point onwards on the main چینل انگلیش تارکنگ گینگ برگر بوائی یو یو پلس it will help with the constant for that youtube might end their business in pakistan any day because of the draconian online laws اور پر ایک سوری میں انہوں نے یہ کہا کہ I am in the process of having all the videos on my main youtube channel subtitle in English I am sick and tried of the moral police and I think the subtitles will help with diluting that audience to a certain extent so یہ کہ ہر فان جو نے جو ہے وہ اپنی جو upcoming videos ہے وہ انگلیش میں کریں اور جو پرانی ویڈیو ہے اس کو سبٹائٹل انگلیش میں دے رہے ہیں اور سننے میں یہ بھی مل گیا کہ یوٹیوب کبھی بھی اپنے جو بزنس ہے وہ پاکستان میں end کر سکتا ہے یعنی کہ ختم کر سکتا ہے جو کی بہت ہی bad news ہے I hope یہ نہ ہو so اس سے later اور کوئی updates ملے گی جنہیں جو کب ویڈیو upload کریں گے یا نہیں کریں گے یا پھر کوئی اور update جنہیں جو بھائی کی طرف سے تو وہ بھی میں اپنی ویڈیو کے through آپ کو بتا دوں گا تو چلیے گائزا ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی story کے تب تو ہم بات کرنے والے نمرا علی کے بارے میں تو نمرا علی نے last time اپنی insta پہ ایک story لگائی تھی جس میں انہوں نے اپنی sister کو کہا تھا کہ تم چوڑی ہو تم نہاتی نہیں اور بھی کافی ساری باتیں کری تو میں کافی ساری باتوں کو خود نہیں discuss کروں گا اپنی ان کی ویڈیو ہی دکھا دیتا ہوں جب سردی آتی ہیں تو آپ کو نہانے میں بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ کو نہانے میں دکھت ہو یعنی problem ہو تو آپ کو کس طرح آسانی سے نہانا چاہیے آپ ہمارے ساتھ کو tips share کریں گی آپ کچھ کر بھی نہیں کیونکہ یہ نہاتی ہی نہیں ہے یہ ہمارے گھر کے چوڑی ہے چوڑی ہیں آپ نہیں 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 یہ ہمارے گھر کے کرشتن نرگی ہے میں اس کو پیاب سے کہتی ہوں سو یا ان کی یہ حرکت سے کافی لوگ ڈس ہارٹ ہوئے سپیشلی کرشتن کمیونٹی کیونکہ کسی کو ایسا کہنا نہیں چاہیے اگر کوئی بندہ نہیں آتا تو اس کو چوڑا آیا پھر میلا کہا تو کہنا ہی کیوں اس کی مرضی وہ نہائے نہ نہائے سو اس کی وجہ اس کو کافی ہیٹ ملا اور کافی ان کو مہا سے وارننگز بھی آئی جس کے بعد وہ لوگوں سے سوری کرتے ہوئے جو کرشتن کمیونٹی ہیں ان سے سوری کرتے ہوئے کہے کہ مجھے ماف کر دیں اندر اس کے بعد وہ ویڈیو بھی لگائی تو ان کے آپ یہ ویڈیو خود دیکھ لیں کہ ان کا مطلب کیا تھا اس کی بات کا آپ لوگوں کو کپورا لگائے میں آپ سب کو سوری کہنا چاہتے ہیں میرا بلکل بھی ایسا کو ارادہ نہیں تھا کہ میں کسی کو بھی ہرٹ کر سکوں میں نے تو ایسے بول دیا تھا مجھے تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے میں مجھے سونے نے رہا رہا تھا ان کمنٹس نے لانا تھے تم پر یہ ہے تم پر وہ ہے تم پر مجھے سچی میں نہیں پتا تھا کہ ایسا اگر میں بولوں گے تو اتنا سب کچھ آپ لوگ سمجھیں گے میں بلکل بھی ایسی نہیں ہوں میں نے بھی نہ سوچے سمجھے بول دیا ایم سو 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 سوری مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کیا ایسا ہوگا میں نے بس وہ بول دیا اس کے لئے گلتی اور وہ مجھے سب نے کہا کہ یہ ویڈیو جانا ٹھیک نہیں ہے میرے اس کے اوپر نائنٹین کے ویوز آ چکے تھے لیکن پھر بھی میں نے وہ ویڈیو سب سے پہلے تو بھئی آپ لوگ جیسے گرہ سمجھ بھائی نے کہا تھا کہ بھئی ایسے اگدم کسی کو نہیں اٹھانا چاہیے اگر کسی کو پروپلی اگدم فیمنی دن چاہیے تھوڑا مچورٹی لیول ان کا ہائی ہونا چاہیے اور ان کا واقعی مچورٹی لیول جو ہے وہ ذراہر ہو رہا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے ایک حرکت کی تھی ہندو کمیونٹی جو بھی انہوں کو ساتھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کافی جو ان کے فیانز ہیں وہ کرشن کمیونٹی سے بھی ہیں سو یہ آپ آئی ہوپ کہ ان کو اکل و موت آجائے مجھے آج کے لئے بسیت ہے نا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ویڈیو برا لگا تو ویڈیو کو لسٹ لائک کر دیں اور اگر کوئی یوٹیو اپ کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فرم سیڈیو کوئی اپ ڈیٹس یا نیوز ہے تو اسٹرکرام کا میرا ڈسکرپشن میں لنکھ موجود ہے وہاں سے ڈیاکر آپ مجھے ڈی ایم کر کے نیوز دے سکتے ہیں اور فالو بھی کر سکتے ہیں میں نیوز دینے والے کو ویڈیو میں اور ڈسکرپشن میں کریڈٹس بھی دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال اخلاح اپنا ٹل دی نیکس ویڈیو وقت تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ بابائے